موسیقی اور تیسرے پہن کے کے لئے یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا اے ہی اے ہی نماز شبتنی یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا آمین تینکیو بیری مچ پیز حالیلویہ یسو صحیح کے قادر عظیم جلالی اور کا برکت نام میں آپ تمام عزیزوں کو بہت بہت سلام کریں آپ سب کو سلام آواز ہوئے بھی لیلہ کا تھا کے لئے آپ سب کو سلام حالیلویہ کیونکہ لوگ خوش ہیں اپنے ہاتھوں دکھائیے کیوں خوش ہیں کیونکہ ہمارا یسو زندہ ہے اور اس کی قبر ہے حالیلویہ اس کی قبر حالیلویہ یسو زندہ ہی جس کی قبر حالیلویہ زوردار تعلی و زندہ خدا کے لئے جو میرے اور آپ کے پرکائیں موجود ہیں اور اس کی قبر خان ہے حالیلویہ خداوں کی شکر وزاری کرتے ہیں کہ خدا نے موقع بکشا نہ کہ میں آج آپ کے درمیان نہ کر اس کے اطلاع کی باتوں کو آپ سب کو کے ساتھ شیئر پر سوپر اس کے ساتھ ہی پاسو پرشید بھٹی صاحب اسی طرح ہاؤس آف پریچرز کی ستاری مینجمنٹ تمام خدا آپ کے لئے ستاری تیم کے لئے خدا آپ کے شکر کرتا ہوں جن کی مسائل سے آج میں آپ کے درمیان کے موجود ہوں تو میرے عزیزوں اس سے بیچ تر کہ ہم مزید اس میں آگے بھڑے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسول مسیح جس کو میرے اور آپ کے گناہوں کے لئے سلی پر چڑھا دیا گیا اسے کانٹو کا تاج پہنایا گیا اسے مارا گیا اس کے بوپر تھوکا گیا ہاتھوں پاؤں میں کیل جو ہے وہ تھوک دیئے گئے کس کے لئے ہمارے ہمارے گناہوں کے لئے اور اسی بات کو ہم جانتے ہوئے چوتھے کلمہ کی طرف آگے بھڑے گئے خداوت کے کلام کی تلاوت کی گئی متی کی اجیر اس کا ستائیسوہ باب اس کی پینتالیس بھی آیت میں لکھا ہے اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں انبھیرہ چھایا رہا اور تیسرے پہر کے قریب یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا اے لی اے لی لما شبکتلی یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا میرے عزیزو یہاں پر بہت سے سلا لکھتے ہیں سم ٹائم گیر اقوام کے اندر ہمارے دوست ہمارے عزیز ہمارے چاندنے والے ہم یہ کہتے ہیں کہ مسیحیوں کا ماننا ہے کہ یسو خود خدا ہے وہ خدا دیتا ہے اور پھر وہ خدا سے فریاد کیوں کرتا ہے کیا خدا سے بھڑتا بھی کوئی خدا تھا میرے عزیزو آج ہم سیکھیں گے کہ کیا اس الفاظ کا مطلب ہے اس کلمہ کا مطلب ہم تو کا کلمہ بھی کہتے ہیں اس کلمہ تو ہم کفارہ کے کلمہ بھی کہتے ہیں کہ یسو مسیحی نے بڑی گولن دواز کے ساتھ خدا کام سے کہا کہ اے میرے خدا اے میرے خدا تُنہیں مجھے کیوں چھوڑ گیا ہم پہلے کلمہ میں دیکھتے ہیں جس نے معافی کا کلمہ بیان کیا کہ اے باب ان کو معاف کر یہ نہیں چاندے کہ یہ کیا کرتے ہیں لیکن اس کلمہ کے اندر کچھ ڈیفرنس نظر آتا ہے وہ باب اور بیٹے کا جو تعلق ہے اس کلمہ میں ہمیں جدائی ہی نظر آتی ہے وہ رفاق میں جو باب اور بیٹی کی ہے وہ رفاق میں ہم پر ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے میرے عزیزوں آج ہم اس باب پر گوھر گئیں گے کہ اس نے اپنے باب سے فریان کی اور اس نے باب نہیں بلکہ اے خدا کہا اے خدا اے میرے خدا تُنہیں مجھے کیوں چھوڑ دیا میرے عزیزوں ہم اگر یسو مسیح کی ذات پر گوھر کرے تو ہمیں بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں لیکن ہم دو چیزوں پر گوھر کریں گے بعض کفاللو یسو مسیح کو افسر انسان بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ افسر خدا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں میرے عزیزوں ان دنوں کے اندر ان ایام کے اندر جبکہ روزیں چھن رہے ہیں ہم یسو مسیح کو بہت سے لوگ اس بات پر قرار کرتے ہیں کہ اس نے دکھ سہے اس نے کونے کھائے اس کا لہو بہایا گیا اس کے ساتھ یہ کیا گیا وہ کیا گیا وہ ایک افسر انسان کی والی تھا لیکن میرے عزیزوں سام ٹائم اگر ہم اس کی معجزات کو دیکھتے ہیں ان کی ساری اس زمینی خدمت کو دیکھتے ہیں جو اسم المسیح نے ستنی میں کی میرے عزیزوں اس میں لوگ افسر خدا بھی کہتے ہیں لیکن میں آپ کا بدلہ چاہتا ہوں کہ دونوں چیزیں جوڑ دی جائیں تو وہ افسر خدا بھی تھا افسر انسان بھی تھا کیونکہ وہ خدا بیٹا جو بیان کیا جاتا ہے پارنٹو بائبل کہ خدا باپ خدا بیٹا اور خدا روح جو ہے وہ ایک ہے میرے عزیزوں یہاں پر بہت سے لوگ اس باپ کو کہتے ہیں کہ یسور مسیح کے موسیق الفاظ نکلے وہ الفاظ ہوتے جس طرح زمور بائز اس کے پہلے آیت میں لکھا ہے ان یہ الفاظوں کو جو ہے وہ کیا ہے تو ہرایا گیا میرے عزیزوں آدم سیکھیں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ زمور کی کتاب اس کا بائز زمور جو ہے وہ نکاح دیجئے ہم اس کی پہلے آئیت سے پڑھیں گے کتوں کے پاس بائبلوں کا دس ہے دکھائیے کتوں کے پاس بائبل نہیں ہے اب وہ اپنا ہاتھ دکھائیں میرے عزیزوں کتوں کے پاس بائیبل دکھائیے گا میں آپ کو انکرش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زوراؤں ہیں تو خلا کے کلام پر دور کر کر اس کے اپنے دل بیٹھیں اپنے ساتھ اس کے کلام کو رکھا کریں اور اگر آپ کی پاس بائبل نہیں ہے تو آپ انڈرویٹ فون سبھی یوز کرتے ہیں آپ اسے انسٹال کر سکتے ہیں اسے پڑھ سکتے ہیں آئیے ہم آگے پھڑتے ہوئے خلا کی کلام اسے دیکھیں گے بائی سبور اس کی پہلے ایک ملکہ ہے اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو میری مدد اور میرے نالا اور فریال سے کیوں دور رہتا ہے میرے عزیسو ورڈن سیم کتنوں نے سمجھا اس کلام اس بات ورڈن کیا ہے جی سیم بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یسو المسیح نے ضبور کی اس آیت کو سلیم پر کیا ہے جی تو ہرائے لیکن میرے عزیسو اگر ہم اس کو ہبرو زبان کے اندر دیکھتے ہیں اس کا اگر ترچمہ کرتے ہیں تو وہاں پر اس آیت کا ضبور کی جو آیت ہے اس کا جو لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہے جی کہ ایلی 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 لبا ازبقتلی کیا ہے جی ایلی ایلی لبا ازبقتلی اور جو ہم مدنی کے مجھے میں جو یسو المسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے اشارت فرمائے اس کا مطبع ہے وہ لکھا ہے ایلی ایلی لبا شبتلی میرے عزیسو ایلی ایلی کا مطبع ہے اے میرے خدا اے میرے خدا اور ازبقتلی جو ہے اس کا مطلب جو ہے کہ تو نے یا مطلب اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں کہ تجھے چھوڑ دیا یا ایک تعلق کو ختم کر دینا کسی سے رابطے کو توڑ دینا اور اگر ہم ایلی 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 اشبتلی کا مطبع دیتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ بخش دینا تھوڑے لمحے کے لیے کسی سے تعلق ختم کرنا لیکن بات جو ہے وہ ڈیفرنٹ میرے اسیسو آج یہ سوال ہے کہ کیا باو نے بیٹے کو چھوڑ دیا اس کی جو فریان تھی اس کی فریان کیا تھی کہ اے میرے خدا اے میرے خدا تمہیں مجھے کیوں چھوڑ دیا میرے اسیسو دوپہر کا جو بات تھا بارہ سے لیکر تین کے دمیان میں انہیں الفاظ کو بولا گیا کلمہ کو دھرایا گیا صلی پر پیان کیا گیا اس دمیان میں بیٹے کو پتہ تھا کہ میں اس کیا ہونا وہ یہ فریان کہتا ہے کہ اب آپ فق مکر ہو چکا ہے تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اب آگے کا سین کیوں نہیں ہو رہا کیوں میں ابھی تک اس جگہ پر لگتا ہوں یا کیوں اس نے اپنے آپ کو انسان کے روح میں تھان لیا اور اس دنیا پر پیدا ہوا اور وہ پھر میرے لئے اور آپ کے لئے اس نے اپنی جان صلی پر ہمارے دلاؤوں کا فدیہ ادا کیا میرے عزیز تو یہ جو انفاظ اس قلبے میں پیان کی جاتے ہے وہ جو ہے اکنے آدم کے الفاظ ایک انسانیت کے ناتے یہ الفاظ اس کے غوث کے نکلے کیونکہ وہ اس وقت ایک انسان کے دور پر اس صلی پر لٹکے ہوئے تھے میں آج اس بار پر آپ کو انکریش کرنا چاہتا کہ وہ میرے لئے آپ کے لئے صلی پر لٹک گیا میرے حسی سو اس کے میرے لئے آپ کے لئے اپری چان جو ہے وہ سلی پر دی وہ فریاد کرتا ہے کہ اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا میرے سی سو یہاں پر ایک بہو پوائنٹ جو نظر آلتا ہے کہ کیا باپ بیٹے کو چھوڑ سکتا دیا نہیں میرے عزیزو اگر ہم آدم سے دیکھیں آدم نے گناہ کیا وہ خدا کی بادشاہ سے لکھا گیا وہ محروم ہو گیا تو کیا خدا نے اسے چھوڑ دیا اسی طرح میرے عزیزو تمام ان نبیوں کے حوالہ چوار ہمیں بائن بلو قدس میں ملتے ہیں جنہوں نے خدا کے کام کو اس دنیا پر سر ان چان دیا تو کیا خدا نے ان کے گناہوں گلتیوں کو دے کے انہیں چھوڑ دیا نہیں چھوڑا اسی طرح کیا وہ تو بیتر تھا وہ بیتر کم چھوڑ سکتا تھا میرے عزیزو نہیں چھوڑ سکتا تھا آج اس بار کا مقصد یہ ہے کہ وہ میرے لیے آپ کے لیے سلیپ پر لٹکا اس نے اپنے آپ کو ایک انسان کا روپ دیا اور میرے عزیزو وہ آدم کا روپ بنا کر اس دنیا میں آکر میرے عزیزو دوبارہ اٹھایا گیا لیکن یہاں پر پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ آج ہم بھی اتنے آدم آج اتنے آدم کی نسل ہیں ہم آدم سے نکلے ہوئے لوگ اس کے پیتے اور بیٹ جہاں میرے اسی سو بہت سے لوگ جو مصیبت ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خدا نے چھوڑ بہت سے لوگ یہ کہنا ہے ماننا ہے کہ ہم دعائے کرتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں ہم خدا کے ساتھ جڑے لیکن ہم برکت کو حاصل نہیں کر رہے کیونکہ اس باپ نے ہمیں چھوڑ دیا پھر ہم در بدر بھاگتے ہیں پھر ہم گیروں کی مرف مو پھیرتے ہیں مو کو کرتے ہیں اور جا کر ان کے گھڑھ گھراتے ہیں رہتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے کچھ کریں خدا کے قرآن میں دیکھا مولاؤن ہے وہ سخت جو انسان پر توقل کرتا اور بشن کو زوری پاس اچھان مولاؤن انسان اگر آج آپ مسئیبت میں ہے پریشانی بھی ہے کسی دکھ میں ہے گناہ کے اندر دوہ ہوئے ہیں مد برائیں من پریشان ہوں من کہیں کہ میرے بات نے میرے خدا نے میرے ربی نے مجھے چھوڑ دیا وہ آپ کو نہیں چھوڑتا بلکہ میرے عزیزو وہ چاہتا ہے کہ آپ ان ساری ازمائش کے اندر جب پھنس جاتے ہیں کہ خدا کے کلام یہ کہتا کہ ازمائش نہ تو خدا کی طرف سے ہے نہ بلکہ انسان اپنے ہی بنائے ان پلانز کے ان خواہش کے اندر جو ہے وہ پھنس جاتا ہے اگر آپ میرے عزیزو ان خواہش کے اندر پھنس ہیں ان مصیقوں کے اندر ہیں گناہ کے اندر ہیں تو اس قلبے کا مطلب جو باپ اور بیٹے کی جدائی کو ثابت کرتا ہے وہ مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے گناہ اس سے پوبا کریں اس کی حضوری اندر چھک جائیں اس سے اپنے نچاہ دھائندہ قبول کریں کیونکہ وہ باپ جب کسی کو نہیں چھوڑ سکتا تو آپ کو بھی چھوڑ نہیں